موسیقی 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 پورتن پیٹ لے کے اس طرح صاف کریں تو دونوں آنکھیں اس طرح صاف کریں گے اس سے بھی بھی تری آئے گی کیونکہ جو نمک ہے وہ ایک انٹی الیکی کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوے بہت ساڑ ساتھ ہیں انٹی الیرجک رسول کے لائے اس چارگ کو ساتھ ہیں انٹی بیوٹک کے لائے وہ آپ استعمال کر ساتے ہیں بہت سارے ناموں سے آہ 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 عویلیب ہوتا ہیں کیونکہ اقصہ مارکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ صرف ان سے بات کہے گے بھئی مجھے انٹی الرجک ڈروپس چاہئے ہیں کیورین ڈروپس آتے ہیں اس طریقے سے اور بھی بہت سارے کمپنیز کے ڈروپس آتے ہیں اور ہم باقی پولی تیکس آئی اوینمنٹ ہے انٹی بائیوٹک سیمپل اور انٹیکزمی دازون کے ڈروپس بھی آتے ہیں اوینمنٹ بھی آتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کمبینیشن میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جس کا ہمیں احتیاط رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہم بہت کسرس سے ارکے گلاب کا استعمال ہوتا ہے ہمیں ارکے گلاب کا استعمال برکل نہیں کرنا ہے ارکے گلاب جو ہے وہ نیگیٹیف ایفیکٹ ڈالے گا آنکھوں پر آنکھوں کو ٹھیک ہونے میں مجد نہیں دے گا بلکہ الٹا مزید خراب کرے گا اس لئے ارکے گلاب کا استعمال نہ کریں آنکھوں میں سرما نہ لگائیں آنکھوں میں کاجر نہ لگائیں جو میک اپ خواتین استعمال کرتی ہیں ان میک اپ کو روک دے اور وہ میک اپ کسی دوسرے کو استعمال بھی کرنا نہ دے بلکہ اگر ممکن ہو ان کے لئے تو اس میک اپ کو ہی تلف کر دیں کیونکہ وہ اس سے دوسرے کو پھیلنے کا یا ان کو دوبارہ انفیکشن ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ اپنا ٹائم لیتا ہے وائرل انجرکٹی وائٹس ہو ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی کو بارے ہوتا ہے کہ بیکٹریل کا انجرکٹی وائٹس جو ہوتا ہے وہ اگر اس کی لانگ ڈیوریشن ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ بنائی کو متاثر بھی کر سکتا ہے تو کوشش کریں گے اگر آپ کا انجرکٹی وائٹس تین سے جائے تین میں ٹھیک نہیں ہوا ہے تو آپ ڈاکٹر پر دکھا دیں اور یہ ہے کہ ایکچولی وہ ڈروپلٹ سے پھیلتا ہے کسی کی آنکھوں میں دیکھنے سے نہیں پھیلتا ہے تو یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھ لیت تو اس کو گھنٹی وائٹس ہو جائے گا اب میں نے اس کو گھنٹی وائٹس ہو میکنس کہ مس strive ، مجھے گھنٹی وائٹس ہو جاتا بلکل بھی نہیں ہے یہ ڈروپلٹ سے لگتا ہے آنسخ ہیں ہوتے ہیں پوچھے ہم نے آنکھوں سے ہاتھوں سے اور وہ جو ہے ہاتھ ہم نے کئی ٹیبل پہ لگا یا کسی اور کو شخص سے ہاتھ میں لائے تو اس کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اس سے لگ سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں احتیار پی رکھنا ہی اور یہ علاج پی کرنا ہے امید ہے کہ جو آج باتیں ہم نے کیا ہی وہ آپ کے لئے کارامل صاحبت